موسیقی کیونکہ ہمیں پرغمبروں کے ایک لاکھ چوبیس ہزار پرغمبر گزرے ہیں مجھے ان کے بارے میں کتاب نہیں ابھی تک ملے کیا ہم اپنے ذہن کے کسی خانے میں یہ لا سکتے ہیں ذہنی طور پر کیا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی پرغمبر ہوں ٹھیک دوسرا جوز اس کا یہ ہے کہ دنیا کی قدیم تحضیبیں جو ہیں وہ تین بریاؤں کے کنارے گزریں ہیں جس میں درائے نیل ہے دجلہ فرات اور درائے سندھ اللہ تعالیٰ کے جو پرغمبر ہیں وہ آئے ہیں نیل کے کنارے بھی آئے دجلہ و فرات کے کنارے بھی آئے لیکن سندھ کے بارے میں ہمیں نہیں اس سلسلے میں کوئی پرغمبر کا نزول ہمیں نظر نہیں آتا تو آپ دیکھیں حضرت اس سال اسلام سے چھے سو سال قبل مصریح اس علاقے میں قدیم تحضیبیں تو موجود تھی لیکن گوسم بہت سائے جس طرح انہوں نے اپنی پریچنگ کی اپنی تبلیغ کی اور اس علاقے میں تو کیا ہم اپنے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا ہم اپنے ذہن کے کسی خانے میں یہ بھی سو سکتے ہیں کہ وہ سکتا ہے وہ بھی اللہ کے پرغمبر ہوں ٹھیک بہت شکریہ جناب بہت شکریہ آپ کے سوال کا ارفان صاحب ایک دوسرے ارفان صاحب نے سوال کیا تھا کہ آپ کے جو حدیث کے درس کے پہلو سے کہ یہ بہت محال لگتا ہے کہ اس کو مانا جائے کہ کیسویں صدی کے سائنسی دور میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس طرح باتیں ہوئیں گے آپ نے ان کا سوال سوال سکتے ہیں یعنی جدید سائنسی تحقیقات نے ایک دنیا تببیل کر دی ہے آپ سترمی سولمی صدی کے کسی آدمی کو بتاتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوں گے اور مریخ پر جانے والی گاڑی کو یہاں سے کنٹرول کر رہے ہوں گے وہ کہہ رائے قائم کرتا ہے تو یہ انسان کی بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ اپنے حاضر علم کی بنیاد پر ہر چیز پر فیصلے کرتا ہے سوال یہ ہے کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کی وحی آتی تھی آپ اس کو مانتے ہیں یہ ایک کسیمی صدی کا آدمی کیسے مانے گا تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ بات کہ اللہ نے ایک بات کی خبر دی ہے آپ ان کی بات کر رہے ہیں جبریل امین کا حدیث میں آنا اس لیے موضوع بحث بن گیا قرآن مجید بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے انسانی صورت میں آئے فرشتوں کے بارے میں جنات کے بارے میں یہ باتیں بالکل تجربات سے بھی معلوم ہیں اور قرآن و حدیث سے بھی معلوم ہیں کہ وہ بعض اوقات انسانی صورت اختیار کر لیتے ہیں کسی مخلوق کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنا ہم تو اپنی دنیا کے بارے میں بھی بہت کم معلومات رکھتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری یہ اپنی دنیا جو ابھی سائنس وجود میں لا رہی ہے یہ دنیا میں مادی چیزوں کی تحقیق سے جو کچھ نکل رہا ہے آگے کیا ہوگا آج سے بیس سال پہلے تصور کریں کوئی جان سکتا تھا کہ یہ کمپیوٹر وجود میں آ جائے گا اور یہ اس طریقے سے پوری دنیا کو ہم سے متعلق کر دے اتنے علوم و فنون جو سلیکان میں ضبط ہو جائیں گے کوئی تصور کر سکتا تھا اس بات کا تو انسان کو اپنے علم کے بارے میں جاننا چاہیے کہ ایک چیز مادی علوم ہے ایک چیز نفسی علوم ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی اپنی کائنات ہے اس کو اپنے اندر سمیٹھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے یہ خود ایک غیر علمی رویہ ہے کہ آپ اپنے حاضر پر کسی مادی کو قیاس کریں انہی کا دوسرا سوال نماز کے بارے میں تھا آپ نے سنا کہ وہ سمجھتے تھے کہ غالباً نماز پانچ اس زمانے میں اس لیے ہوگی کہ اس کوئی بگاڑ ایسا ہوگا کلچر ایسا تھا اس زمانے میں نماز بھی تو دمریل نہیں ہو سکتا یعنی مجھے یہ بتائیے کہ کائنات کا پروردگار کوئی ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو مجھے اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرنا یا نہیں کرنا میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے اصل میں بہت سے لوگ دین کو بھی دنیا کو سوارنے کی ایک چیز سمجھ کر دیکھتے اور پڑھتے اور جانتے ہیں دین نام ہے خدا کی سچی معرفت کا اس سے سچے تعلق کا اور اس میں انسان کی نفسیاتی وجود کو نہیں جانتے کہ وہ کیا چیز ہے میری ماں ہے اس کے ساتھ جو قائدے کا تعلق ہے وہ تو یہ ہے نا کہ اگر وہ بیمار ہے تو اسے میں دوال آ دوں اگر اس کو کھانا چاہیے تو اس کو کھانا دے دوں اگر اس کو کوئی کہیں جانا ہو تو اس کا سہرہ بن جاؤں کیا اس سے محبت کرنا اس سے تعلق کے خاطر رکھنا اس کے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھنا یہ میری رفسیات کا تقاضی نہیں ہے تو میں جب خدا کو مانتا ہوں تو میں خدا کے ساتھ ایک محبت کا تعلق رکھتا ہوں دعا کا تعلق رکھتا ہوں استعانت کا تعلق رکھتا ہوں اس تعلق کا ظہور نماز میں ہوتا ہے یہ نماز کوئی معمولی چیز ہے یہ میرے پروردگار کے ساتھ مجھے جوڑنے کا متعلق کرنے کا ذریعہ بنتی ہے یہ میری نفسیات کا احاطہ کرتی ہے اور اس طریقے سے میں میرے اندر محبت ہے میرے اندر خدا کی معرفت کا احساس ہے یہ اس معرفت کے احساس کا ظہور ہے جو نماز کی صورت میں ہو جاتا ہے اس چیز کو حکیر نہ سمجھیں یہ کوئی غیر معمولی چیز ہے یعنی جب میں خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور سجدہ ریز ہو جاتا ہوں تو اپنے پورے وجود سے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں اور نماز کو بعض لوگ سمجھتے ہیں چند اذکار کا نام ہے وہ اصل میں ان عامال کا نام ہے میری پیشانی جب زمین پر جاتی ہے تو اصل میں میرا قبر میرا غرور میرا پندار یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے میں اپنے وجود سے اس کا اعتراف کر رہا ہوتا ہوں کہ میں ایک بندہ تھا اور یہ میرا پروردگار ہے جس کے سامنے میں جب گیا ہوں جس کی دہلیز پر میں نے اپنا سر رکھ دیا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اگر انسان اس کو دریافت کرتا ہے اور یہ اس کو ہر حال میں ایسے ہی رہنا ہے ہر دور میں ایسے ہی رہنا ہے ایمیل کا سوال لے لیتے ہیں ابو زہر صاحب نے پوچھا ہے آپ سے کہ بچے کی پیدائش کے وقت دی جانے والی گھٹی کی کیا حقیقت ہے کوئی حقیقت نہیں ہے یہ ایک رواج ہے بس اور کچھ بھی نہیں یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے عام طور پر یہ طریقہ لوگ اختیار کرتے ہیں کچھ نہ کچھ آپ بچے کو دے دیں یہ دین نہیں ہے کوئی کرنا چاہے کرے نہ کرے تو کوئی رہنے یہ ایک رواج ہے اور یہ رواج عرب میں بھی تھا یہ ہندوستان میں بھی رہا ہے اور بھی بہت سے دوسری جگہوں پر ساری دنیا کی تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ ہی کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان اللہ علا کل شاہ ان قدیر اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو کچھ بیان کر دیا وہ تو ہم جانتے ہیں انسانوں کے حدود سے ہم واقف ہیں اور انسانوں کو انسانی سمجھنا چاہیے ایک سمس والا سوال ہے احمد صادق صاحب گجرات سے دریافت کرنا چاہتے ہیں آپ سے کہ کیا اسلام میں پیر کے ہاتھ پر بیعت کرنا جائز ہے یہ کوئی اسلام کا بسلہ ہی نہیں ہے آپ کسی آدمی سے کوئی تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں ایک مولم کی حصیت سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں ضرور سیکھئے لیکن یہ کہ اسلام میں کوئی پیری مریدی کا باقاعدہ انسٹوشن ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہے محمد صاحب کالا جادو کالا جادو کیا چیز ہے یہ فنون میں سے ایک برا فن ہے اس میں عام طور پر شیعتین سے استمداد ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں کو لوگ بیان کرتے ہیں یہ اس کے باہرین سے پوچھنا چاہیے اگر کوئی اس طرح کا شبہ ہو تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اگر کوئی علاج معالجہ کرانا ہو کسی سے تو دیکھ لینا چاہیے کہ اس میں شرک کوئی چاہیے آپ نے ان بہن کا سوال سنا تھا وہ اپنی رودات سنا تھا وہ کہتے ہیں اگر کچھ پڑھنے کے لیے کہا جائے وہ دعا کرنا ہے باقی اگر اس کے ماہرین کے پاس وہ جاتی ہیں تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ وہ کوئی ایسی چیز ان کو نہ کہیں کرنے کے لیے جس میں شرک کا کوئی پہلو پایا جاتا ہو یا جس میں اللہ تعالی کی کلام کی کوئی تحریف ہو یا کوئی اس نوعیت کی اور خرابی ہو نماز کے وقت کے بارے میں بتائیے کیا یہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان پورا وقت پچھلی نماز کا ہی ہوتا ہے جی عشاء کے علاوہ باقی سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے عشاء پہلی عشاء اور فجر کے علاوہ فجر کی نماز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ زور کی نماز تک تو نہیں ہوتی بتلو ای آفتاب تک ہے بتلو ای آفتاب تک ہوتی ہے عشاء کی نماز نصف شب تک ہوتی ہے نصف شب تک ہوتی ہے اور مغرب کی نماز ہے اس کا وقت عشاء تک ہوتا ہے یہ چودری طاہر صاحب کے سوال تھے کہ جی رسول کیا رستو اور افلاتون اور بدھا ان تینوں کو ایک ساتھ ہی لے لیتے انہوں نے روداد ساری بیان کہ یہ بات یہ ہے جی کہ دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اطلاع مل جائے گے فلاں میرا پیغمبر ہے تو اس میں تو کوئی دورائیں نہیں ہو سکتی جیسے قرآن مجید نے بتا دیا اصولی بات بھی قرآن نے بتا دی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہر امت کی طرف ہر قوم کی طرف ہم نے اپنے رسول بھیجے اور اللہ کی جو دینونت اور جزا و سزا رسولوں کے ذریعے سے برپا ہوئی ہے وہ ہر قوم کے لیے برپا ہوئی یہ بات قرآن نے سورہ یونس میں بیان کر دی ہے تو اس وجہ سے ہندوستان کی سرزمین ہو یا کوئی اور قوم ہو اس کے بارے میں بھی قرآن نے اصولاً بتا دیا کہ اس میں پیغمبر آئے ہیں رہی یہ بات کہ آپ ارستو کے بارے میں افلاتون کے بارے میں یہ رائے قائم کے تو ان کا کام ہمارے سامنے ہے جو کچھ بھی ہم تک پہنچا ہے ڈائلوگز اپلیٹو جس آدمی نے بھی پڑھے ہیں ان کو پڑھنے کے بعد وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کا پیغمبری سے کوئی تعلق نہیں یعنی وہ دنیا کے علوم و فنون کے ماہرین ہیں اور دنیا کے علوم و فنون میں ان کا بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے لیکن پیغمبروں کو ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر کیا چیز کرتے ہیں کیا لے کے آتے ہیں پیغمبر تذکیہ نفوس کے لیے آتے ہیں اور لوگوں کو حکمت اور اس کی تعلیم دیتے ہیں وہ ایمان و اخلاق کی تعلیم دیں گے اور وہ اللہ کا قانون اور اللہ کی شریعت بتائیں گے پیغمبروں کا دائرہ قرآن نے بتا دیا ہمیں ایسی کوئی چیز ان میں نہیں پائی جائے بدہ کی تعلیمات کے بارے میں کوئی بات حتمی طور پر کہیں نہیں جا سکتی ہمارے پاس کوئی مستند ذریعہ نہیں ہے تاہم اس کے باوجود اگر وہ خوشگمانی رکھنا چاہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہوں تو میں اس سے روکتا نہیں لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس اویلیبل ریکارڈ ہے اس کی بنیاد پر یہ رائنی قائم پی جائے سکتا ہے حمزہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اس پہ ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ اتنے پیغمبر آئے اور پیغمبر ان کے بعد آئے یہ تاریخی شخصیتیں ہیں حضرت مسیح سے پہلے آئے یہ چیزیں محفوظ ہیں اس درجہ میں آج تک کہ لوگ ان کو پڑھتے ہیں پیغمبروں کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے نہیں محفوظ نہیں دیکھیں بائیبل ہمارے پاس موجود ہے اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تورات ہے انبیاء کے صاحب ہیں ان کو محفوظ کیا انہوں نے بالکل اسی طریقے سے ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو مذہبی قوتیں اپنی چیز محفوظ کر رہی ہوتی ہیں جیسے ہم نے قرآن کو محفوظ کیا ہوا قرآن مجید کی حفاظت کسی معرخ نے تو نہیں لی یہ مسلمانوں نے محفوظ کیا ہے تو اسی طرح انبیاء کی تاریخ کو ان کے ماننے والوں نے محفوظ رکھا ہوا ہمارے پاس بائیبل ہسٹری کی صورت میں موجود بہت شکریہ غامز صاحب خواتین حضرات آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے یہ پروگرام آپ جانتے ہیں آپ کے سوالوں پر مبنی ہوتا ہے آخری حصے میں اور اس کے پہلے حصے میں ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور کسی اہم موضوع کے اوپر بھی اس پروگرام کو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ عرصے کے بعد کمومن ایک دن کے بعد ہماری ویب سائٹ پر بھی آ جاتا ہے اور کچھ حضرات جاننا چاہتے ہیں غامد صاحب سے کیسے رابطہ کریں اس کا بھی طریقہ وہی معلوم ہو جائے گا اور پھر آپ غامدی.org کے اوپر بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں آج کے لئے اجازت دیجئے آپ سے اگلے اتوار ملقات ہوگی خدا حافظ